اس نے کہا استاذ صاحب بات یہ ہے نا ہم بہت غریب ہیں ماں برطند ہوتی ہے آج دو دن ہو گئے ہیں ہماری ماں کے اور ہمارے پیٹ میں نیبالا نہیں گیا ہے استاذ صاحب کھڑے اس لیے نہیں ہو پارے اسکول میں پڑھا کرتا تھا یتیم تھا بیچارہ اس کی ماں بھی اتنا کمان ہی پاتی تھی کہ اپنے بچے کا پیٹ بھر لے اس کی فیز جمع کر دے اس کی انکم تھی بہت کم وہ ایک دو گھروں پر برطن جا کے ماجتی تھی کپڑے جا کے دھوتی تھی اور تھوڑی بہت اس کی کمائی ہو جائے کرتی تھی اسی سے وہ گزارہ کرتی تھی فیز بھی بھرنا بجلی کا کرایہ بھی دینا بچے کی فیزیں کھانا کر چاہے یہ سارا کام اس سے ہو نہیں پاتا تھا اور پھر قرضہ بھی ہو جائے کرتا تھا ایک دن کیا ہوا کہ پیسے خرچ ہو گئے پیسے ختم ہو گئے اور کسی نے ادھار بھی نہیں دیے کیونکہ غریب انسان جو ہوتا ہے تو پھر جب اس کے پاس غریب ہی آتی ہے تو پھر اگر کسی کے ہاں مانگنے بھی جائے کسی سے پیسے ادھار بھی مانگے تو انسان یہ سوچ کر نہیں دیتا یہ غریب چکائے گا کہاں سے لیکن کسی کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ کب کس کو کتنا عطا فرما دے تو ایک گھر پہ مانگنے گئی دوسرے گھر پہ گئی تیسرے پہ ادھار پیسے مانگنے گئے لیکن کسی نے اس کی ادھار پیسے نہیں دی ہے کہا تم چکاؤ گی کہاں سے تمہارا بیٹا بھی چھوٹا تم بھی اتنے پیسے کمانتی نہیں ہو کہ تم ادھار چکا دو بڑی مایوس ہو گئی واپس آ گئی ایک دن ہو گیا کھانا نہیں اس کے پیٹ میں گیا نیوالہ نہ اس کے بچے کے موں میں گیا نہ اس کے موں میں گیا اور بھوک کا عالم بھوک کے کوئی پتا چلتا ہے کہ بھوک کا عالم کیا ہوتا ہے جب بھوک لگتی ہے تو پھر چاہے مالدار ہو بادشاہ ہو وزیر ہو کوئی بھی ہو جب بھوک اس کو لگتی ہے اور وہاں پر اس کو کھانا نہ ملے جو چیز اس کو مل جاتی ہے تو وہ اس کو عزت کے ساتھ کھا لے گا بھوک کا عالم بھوکے کوئی پتا ہوتا ہے اب کیا ہوا کہ دو دن ہو گئے ان کے بھو میں نیوالہ نہیں گیا یہ دونوں ماں بیٹے بھوکے تھے بیٹا بھوک کی حالت میں ہی دو دن سے پڑھنے جا رہا تھا دوسرے دن جب پڑھنے گیا جب اس کے استاذ نے اس کو کہا بیٹے کھڑے ہو کر سبق سناو تو وہ کھڑا نہیں ہو سکا کہا استاذ صاحب بیٹھ کے سنا دو کہا بیٹا کوئی تکلیف ہے کہا نہیں استاذ صاحب کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہے تو میں بیٹھ کے ہی سنا دیتا ہوں یہ بیٹھ کے سبق سنانے لگا اس کی زبان بھی لڑکھڑانے لگی استاذ نے کہا بیٹا یہ بتاؤ کیا بات ہے بڑے چہرے کے رنگ بدلے ہوئے ہیں تمہارے جو بھی تمہاری دکت ہو جو بھی پریشانی ہو تمہیں کھل کے بتا دو ہم تمہارے استاذ ہیں اس نے کہا استاذ صاحب بات یہ ہے نا ہم بہت غریب ہیں ماں برطند ہوتی ہے چار پانچ ہزار روپے جو بھی ملتے ہیں اس سے گھر کا خرچ پورا نہیں ہو پاتا فیس بھی آپ کی دینی ہوتی ہے جاشن بغیرہ بھی لانا ہوتا ہے تو پھر وہ تو سب پیسے خرچ ہو جاتے ہیں اور قرضہ بھی ہو جاتا ہے آج دو دن ہو گئے ہیں ہماری ماں کے اور ہمارے پیٹ میں نیبالا نہیں گیا ہے استاذ صاحب کھڑے اس لئے نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ ہم بھونکے بہت ہیں اور ہم نے دو دن سے کھانا نہیں کھایا ہے اس لئے آپ سے کہہ رہے تھے کہ ہم بیٹھ کے سنا دیں استاذ صاحب نے جب اتنا سنا تو نہ ان کی آنکھوں میں آسو آگئے فوراں ایک شخص کو دھڑایا اور کہا جاؤ کچھ کھانا لاؤ جا کے وہ دکان پر پروس میں ہی گیا اور اس کے لئے کچھ سموسے بغیرہ لے کے آیا اور پانی بغیرہ لیا تو اس بچے نے کھایا اور کھانے کے بعد پانی بغیرہ پییا تو استاذ صاحب نے کہا اب کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب تھوڑا آنکھوں میں روشنی آئی ہے اب تھوڑا جسم میں انرجی پیدا ہوئی ہے اب تھوڑا اچھا لگ رہا ہے سکون لگ رہا ہے استاذ صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لے گئے کہاں دکان پر کچھ راشن خریدا چابل خریدے آٹا خریدا تیل بغیرہ خریدا اور خریدنے کے بعد اس کے گھر پر لے گئے اس کی ماں اس ٹائم گھر پہ نہیں تھی وہ بیچاری کپڑے دھونے کے لئے گئی تھی کسی کے سارا سامان رکھ دیا استاذ صاحب نے اور کہا بیٹا یہ آپ کا ایک مہینے کا راشن ہے اور ایک مہینہ جب پورا ہو جائے گا تو ہر مہینے کی دس تاریخ کو آپ کے راشن ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ اس طریقے سے اگر انسان ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے نا تو سماج میں کوئی بھی غریب نہیں رہے گا اور کوئی بھی کھانے کے لئے ترسے گا نہیں کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا کسی کو بھی فاقع نہیں ہوں گے اس حساب سے اگر لوگوں کی مدد کرنے لگیں تو جب اس کی ماں باپس آئی تو اس نے جب سارا ساوان دیکھا اچھا استاذ آپ کی بھی سیلری کوئی زیادہ نہیں تھی سیلری پہ تھے نہ ان کا کالج تھا لیکن یہ بس اللہ اور رسول کے لئے لوگ مدد کیا کرتے ہیں نیکیاں کمانے کے لئے تو انہوں نے نیکیاں کمانے کے لئے اس کی مدد کی تھی اور ہر مہینے کا ذمہ بھی لے لیا تھا ان کے بھی تو فیملی تھی ان کے بھی بھی بچے تھے لیکن بس اللہ جس کو عطا فرماتا ہے اور جس کو توفیق دیتا ہے وہ لوگوں پہ خرچ کرتا ہے تھوڑے سے پیسے میں سہی لوگوں میں مل بات کر کھاتا ہے اس کی ماں آئی کا بیٹا یہ سب کہاں سے آیا کہا ماں ہمارے استاذ صاحب نے ہمارے بارے میں پوچھا ان کو ہم نے بتایا تو انہوں نے یہ راشن بھیج بایا ہے اور کہہ بھی گئے ہیں کہ ہر مہینے کی دس تاریخ کو آپ کے راشن کا ذمہ ہمارا ہے آپ کے ہاں دس تاریخ کو ہم راشن کا انتظام کر کے دیں گے اس کی ماں نے بہت ان کو دعائیں دیں بہت زیادہ دعائیں دیں اور دوسرے دن اپنے بیٹے کے ساتھ ان کے پاس گئیں ان کا شکریہ عادہ کیا تو استاذ صاحب کہنے لے کہ بہن ہم انشاءاللہ آپ کا ساتھ ہر ٹائم دیں گے مرتے دم تک دیں گے اور آپ کے بچے سے کبھی بھی فیس بھی نہیں لیں گے جب اتنا سنا تو اس کی ماں کی آنکھ میں آسو آ گیا بچے کی ماں کی آنکھ میں آسو آئے تو استاذ صاحب نے کہا کہ بہن آپ رو مت آپ رو گی نا تو ابھی ہمیں بھی رونا آئے گا بس اللہ کا شکر ادا کرو اور آپ نے گھر پہ چلی جاؤ اچھا وقت کس کا کب بدل جاتا ہے لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی آپ ہسٹرییاں پڑھیں گے جن کی آپ لائف کے بارے میں سمجھیں گے پڑھیں گے سونیں گے تو ان کی لائف ایسی ہوتی ہے کہ بچپن میں ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تھے بچپن میں ان کے پاس کھانا بھی موجود نہیں ہوتا تھا مزدوری کر کے دس دس روپے جمع کر کے اور انہیں کھانے کا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے لوگوں کی مزدوری کر کے محنت کر کے اور وہ کامیاب بن کے آج وہ ایسے بن چکے ہیں کہ دنیا انہیں دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ باقی اگر کسی کا بیٹا بنے تو ان کے جیسے بنے اگر کوئی کامیاب بنے تو ان کے طرح بنے آج ایسے کامیاب لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ جو بچپن میں بڑی غریبی جھیل کے آئے ہیں بڑی زیادہ غریبیوں کا سامنا کر کے آئے ہیں تو یہ جب بچہ پڑھتا رہا اپنے استاذ صاحب کے پاس پڑھتا رہا پڑھتا رہا تو ایک دن اس کے لیے آفر بیدیش ریا گیا کچھ بچوں کا آفر آیا کہ بیدیش میں یہ بچے پڑھائی کریں گے ان کو سیلری بھی ملے گی وظیفہ بھی ملے گا تو اس کو وظیفہ ایک لاکھ روپیہ ملتا تھا اور پڑھائی بھی کرتا تھا اب جب ایک لاکھ روپیہ اس کو ملنے لگا تو ایک لاکھ روپیہ یہ گھر پہ بھیجنے لگا پڑھائی بھی بہت ہی اچھی والی ہے بہت ہی بہتر طریقے سے کرتا تھا کچھ بچے ہوتے ہیں جو پڑھائی کے دوران وہ بڑا شرارتیں کیے کرتے ہیں پڑھائی پر دھیان نہیں دیتے پھر ان کی جب جوب نہیں لگتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جوب نہیں لگ رہی پڑھائی کے دوران پڑھائی ہے صاحب اور کچھ نہیں پڑھائی کے دوران موبائل بھی مت چلائیں پڑھائی کے دوران اگر موبائل چلایا تو پھر آپ برباد ہو جاؤ گے آپ پڑھائی نہیں کر پاؤ گے تو پڑھائی جو بچے کرتے ہیں پھر ان کے لئے موبائل یہ بلکل بہت بڑی بیماری ہے تو وہ بڑی اچھی طریقے سے محنت سے پڑھائی کر کے اور بہت کامیاب بنا پھر اس کی وہیں پر جوب بھی لگ گئی اور سیلیری کتنی چار لاکھ روپے مہینہ ہو گئی چار لاکھ روپے جب آنے لگے تو وہ گھر پہ بھیجنے لگا پہلے بھی ایک لاکھ جب وظیفہ آتا تھا وہ بھی گھر پہ بھیجتا تھا اور یہ چار لاکھ سیلیری یہ بھی گھر پہ اب اس کی ماں نے اس کی ایک بہن بھی تھی کیونکہ اب بڑی ہو چکی تھی تو اس کی ماں نے ایک آلی شان گھر بنایا اس کی سیلیری کے پیسے اسے بہت اچھا گھر بنایا بنانے کے بعد ادھر اس نے کافی دن وہ جوب کی اور کرتا ہی تھا تو چھٹیوں پر گھر جب آیا تو گھر آنے کے بعد دیکھا تو بڑا آلی شان گھر بنا ہوا تھا تو بیٹی بھی بڑی ہو گئی تھی تو بیٹی کی بھی شادی کر دی اب یہاں تک کہ اب یہ جب بھی محلے میں نکلتا تو گاؤں میں نکلتا تو شہر میں نکلتا لوگ دیکھتے تھے تو کہہ دیتے اپنے بیٹے کو اگر بناوں گا تو اسی کی طرح بناوں گا لوگ دیکھ دیکھ کر کہتے تھے کہ دیکھو اس کا بیٹا کتنا کامیاب ہو گیا ہے اگر ہم بھی اپنے بیٹے کو بنائیں گے تو اسی کی طرح بنائیں گے آپ ایسے بنائیں کہ جب بھی لکھ لیں جب بھی آپ راستے سے گزریں تو لوگ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ اگر ہم بھی اپنے بیٹے کو بنائیں گے تو اسی کی طرح بنائیں گے اب اتنی محلت کریں اتنی محلت کریں کہ جب بھی آپ کے ماں باپ اگر راستے سے گزریں تو لوگ آپ کے ماں باپ کو دیکھ کر کہیں کہ ان کا بیٹا جتنا کامیاب ہوا ہے انشاءاللہ ہم بھی اپنے بیٹے کو اتنا کامیاب کریں گے اب اتنی محلت کر کے نکل جائیں آگے تو جب گھر پہ آیا بہن کی شادی کر دی تو اسے اکدم خیال آیا ہے کہ ہمارے استاذ صاحب تو فلائن اسکول میں پڑھاتے تھے اور ہم بھی وہاں پڑھتے تھے تو کیوں نہ ہم ان سے ملنے کے لئے جائیں اب تو ہم کامیاب ہو گئے ہیں اب ہمارے پاس اچھے پیسے بھی ہیں اچھی سیلری بھی ہے اچھی جوب ہے تو کیوں نہ ہم اپنے استاذ صاحب کا شکریہ ادا کریں ان سے مل کے آئیں تو دل میں تھندک پیدا ہوگی کہ آج ایڈی کی وجہ سے ہم اتنا آکے گئے ہیں اور ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے تب وہ اتنا آگے نکل جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی کا ساتھ بھی ہوتا ہے تو یہ شخص جب اسکول میں اندر پہنچا تو دیکھتا ہے وہاں کے لوگوں سے معلوم کرتا ہے تو وہاں پتا چلتا ہے کہ دو سال سے انہوں نے جوب چھوڑ رکھی ہے دو سال سے اسکول میں وہ پڑھا نہیں رہے ہیں ان کی طبیعت علیل ہو گئی تھی خراب ہو گئی تھی تو اس کی وجہ سے دو سال سے وہ نہیں آ رہے ہیں تو یہ ان کے گھر پہ پہنچا گھر جانے کے بعد وہاں پر پتا چلا کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب اب ان کی مالی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے وہ شخص جو بچپن میں اس کے گھر پہ راشن پہنچاتا تھا اس کو اتنا کامیاب کر دیا کہ اتنا بڑا آدمی بن گیا اور آج اسی شخص کے گھر میں راشن نہیں ہے اس کی مالی حالت بلکل ٹھیک نہیں ہے تو اس نے دیکھا تو فوراں راشن وغیرہ کا انتظام کیا اور اپنے استاد سے ملاقات کی ان کی دعائیں لیں اس کی ماں نے اس کے استاد سے کہا کہ دیکھی آپ نے ہماری بہت مدد کی تھی تو اب ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہے اس کی شادی میں اپنے بیٹے کے ساتھ کر دیں اگر آپ کو منظور ہوتا انہوں نے کہا اس سے بہتر اس سے بڑیا بات اور کیا ہے آپ اگر میری بیٹی کو اپنائیں گی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی تو اس لڑکے کے ساتھ پھر اس لڑکی کی شادی کر دی گئی یعنی تکہ دونوں بہت ادبنان کے ساتھ بہت آرام کے ساتھ رہنے لگے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کب بدل جائے کسی کو بھی پتا نہیں جلتا ہے انسان کب بلندیوں تک پہنچ جائے اور کب اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا فرما دے کسی کو پتا نہیں چلتا ہے بہت غریبی کے دور سے بھی انسان نکل کر اور ایک دن آپ کو کامیاب انسان بن کے دکھاتا ہے ایک دن آپ کو کامیاب بن کے دکھاتا ہے تو آپ کیوں نہیں بن سکتے آپ بھی محنت کریں کسی چیز میں آپ لگ جائیں محنت تابڑ توڑ کریں جب آپ محنت کریں گے تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے بغیر محنت کریں کوئی بھی کامیابی تک نہیں پہنچتا ہے اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو آپ کو منت کرنا پڑے